جاوید اقبال لیکن حکومت کا یہ گلہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر ان کے دلائل کو اس طریقے سے نہیں سنا جس طرح سے سننا چاہیے تھا اپوزیشن کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مذاکرات کی میز پر آئیں لیکن اپوزیشن مسلسل راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہیں حکومت کی جانب سے آج دو اہم وفاقی وزراء جس میں وزیر اطلاعات و نشریات چودری فواد حسین اور وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی اور اس میں حکومت کا موقف پیش کیا ان دونوں کی پریس کانفرنس میں کیا تھا آپ کو اس حوالے سے ریپورٹ دکھاتے ہیں انتخابی اصلاحات کو لے کر آج حکومت نے ایک بار پھر الیکشن کمیشن کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا حکومت کہتی ہے کہ وہ انتخابی نظام میں اصلاحات لانے کے لیے پر عزب ہے آج وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودری فواد حسین اور وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا جس میں تفصیل سے وفاقی حکومت کا موقف پیش کیا گیا وزیر اطلاعات و نشریات چودری فواد حسین کا کہنا تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر کے حوالے سے ہمیں تحفظات کی انہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے جو مواد بھی جا گیا تھا انہوں نے اس پر توجہ ہی نہ دی جو الیکشن کمیشنر جب سے وہ آئے ہیں اور جس قسم کا ان کا کنڈکٹ رہا ہے اس کے اوپر ہمیں بڑے تحفظات ہیں اب جو لیٹسٹ پرابلم جو جس کی وجہ سے یہ پریس کانفرنس کرنی پڑی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشنر نے اپنی جو رپورٹس بنائی اس میں جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حق میں جو ڈیٹا تھا اس کو اس سے غائب کر دیا گیا اس کو اس سے نکال دیا گیا چودری فواد حسین کا کہنا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے جو ڈیٹا آئی الیکشن کمیشن کو بھیجا گیا تھا اسے کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حق میں مصبت مواد کو ضائع کیا گیا سمارٹ میٹک جو تھی اس نے ایک پریزنٹیشن الیکشن کمیشن کو دی اور اس میں انہوں نے مختلف ممالک کا جو ای وی ایم استعمال کر رہے ہیں اس کا ڈیٹا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا یہ فلپائنز کی ریپورٹ ہے اس میں دوزار ساتھ کا جو الیکشن تھا وہ پیپر بیس الیکشن تھا پیپر بیس الیکشن میں دوزار ساتھ میں چھے ہفتے لگے تھے ان کا نتیجہ آنے میں دوزار دس میں انہوں نے پہلا الیکشن جو ہے وہ ای وی ایم کے اوپر کیا اور چند گھنٹوں میں ان کا ریزلٹ ڈکلیئر ہو گیا اور پھر انہوں نے دوزار انیس میں دوبارہ ای وی ایم کے اوپر الیکشن کیا جو کہ چند گھنٹوں میں آ گیا وزیر اطلاعات و نشریات نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں اور وہ حکومتی اصلاحات کے مخالف کی جو پولیٹیشنز ہیں سیاستدان ہیں وہ اوپن جا سکتے ہیں وہ بات بھی کر سکتے ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے ان کے اوپر کرٹیسیزم بھی ہوتا ہے ان کے اوپر جو ہے وہ باتچیف بھی ہوتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جو جو جوڈیشوری ہے یا الیکشن کمیشن ہے وہ ہی اپنے آپ کو ایس ای اپوزیشن لیڈر کو ٹرے کرنا شروع کر گیا اپوزیشن لیڈر جو حکومت کا ماننا ہے ہمارا یہ تجزیہ ہے اور ہماری یہ رائے کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ اس وقت اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کا کہنا تھا کہ اپوزیشن ملک کے مستقبل کا بھی سوچے یہ اصلاحات اگر پارلیمان سے باس ہو گئیں تو اپوزیشن کی عوام میں کیا حیثیت رہ جائے میں اپوزیشن سے کہتا ہوں کہ کبھی زندگی میں اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کریں تب ہی کچھ کام بلک کے لیے سوچ کے کیا کریں نہ آپ میڈیا ایڈولیمنٹ ایتھارٹی کا بل آپ نے نہیں دیکھا آپ خود ہی جا کے پہلے دھرنے میں شامل ہوگے بعد میں آپ کوئی شرمندگی ہوئی جبکہ جو میڈیا کی ارگنیزیشن ہیں وہ حکومت کے ساتھ ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنانے پر جو ہے وہ رضا مند ہوگی تو اب آپ کی کیا حیثیت رہ گی وزیر اطلاعات و نشریات کا کہنا تھا کہ عمران خان دو ہزار سولہ سے ہی ملک میں شفاف انتخابی نظام اور الیکٹرونک بوٹنگ مشین کی حمایت کر رہی ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ہونے والے انتخابات پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے عمران خان تو ان الیکشنوں سے پہلے دو ہزار آپ سولہ سے تو بالکل ریکارڈ کی اوپر ہیں کہ پی ٹی آئی اس ای وی ایم کو سپورٹ کر رہی ہے الیکٹرون ری فارمز کو سپورٹ کر رہی ہے اب آ کر کے یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے کہ ہم اس کو اب سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اب ہم امپلیمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ اس کے اوپر آپ کو جو ترامیم چاہیے وہ ہمیں بتائیں جس طرح سے شبلی فراز صاحب ہر جگہ کی مشین آپ کو ڈسپلی کرتے ہیں اس میں آپ کو کوئی کمی ہے وہ آپ کے آپ کو بتائیے کس کو ایسے کرنا چاہیے اس کو کر لیتے ہیں لیکن یہ ایک میں نام آمو کی جو رٹ لگائی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر لوگوں کا جمہوریت کے اوپر سے اعتبار کمزور ہوگا اور ایک جمہوریت کمزور ہوگی چودری فواد حسین کا کہنا تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر اپنے آپ کو تنازیات سے الگ کریں اور اپوزیشن بھی اصلاحات کے عمل میں آگے آئے ہماری انچاس اصلاحات اگر پسند نہیں ہیں تو اپوزیشن اپنی اصلاحات لے کر آئے اور مذاکرات سے مسئلے کو حل کریں چیف الیکشن کمیشنر ہوں وہ اپنے آپ کو تنازیات سے الہدہ کریں یہ ان کے عوضے کے منافی ہے جس قسم کی سرگرمیاں وہ اس وقت کر رہے ہیں اور اگر وہ تنازیات سے الہدہ نہیں کرنا چاہتے ان کو لگتا ہے کہ وہ کچھ سیاست میں کونٹریبیوٹ کر سکتے ہیں پھر ان کو چاہیے کہ استیفہ دے کے وہ سیاست میں کونٹریبیوشن جو ہے وہ اپنی کریں اور دوسرا میں اپوزیشن سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے پاؤں سے آگے کی سوچ رکھیں اور اصلاحات میں آپ کو یہ انچاس پسند نہیں ہیں آپ اپنی اصلاحات لے کے آئیں وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراس کا کہنا تھا کہ ملک میں شفاف انتخابات کے لیے انتخابی اصلاحات انتہائی ضروری ہیں انتخابی اصلاحات اور الیکٹرونک ووٹنگ مشین کی تیاری سپریم کورٹ آف پاکستان جیوڈیشن کمیشن کی ریپورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ملک میں صاف اور شفاف انتخابات کروانے کے فیصلوں کی روشنی میں ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے آپ ڈیسیجنز لے رہیں آپ جیوڈیشن کمیشن کے ریپورٹ کو دیکھ لیں ان ساری چیزوں کو دوہزہ دس میں جو انیکشن کمیشن نے اپنی ریپورٹ دی ہے اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس سے ظاہر یہ ہوگا کہ اس پہ سب تیتھا اور ہر ایک کہتا ہے اور آخری ڈیسیجن جو کہ اس آباد ہائی کورٹ نے دیئے جس سے صافر ملک اللہ نے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کوئی مرکی کام نہیں ہے اس کو کیا جا سکتا اور اس کو کیا جانا چاہیے اب اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک ٹیکنالوجی کے لیے ایک کونسپٹ ایک پروٹوٹائیپ بنایا جس میں کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو اور پاکستان کی عوام کو سیسی جماعتوں کو ہم نے یہ دعوت دی کہ وہ آئیں اس کو ٹیسٹ کریں اور اس کو دیکھیں لیکن بدقسمتی سے ہوا کیا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو الیکشن کمیشن نے جو تاون دون کو کرنا چاہیے تھا انہوں نے بالکل نہیں کیا یہ اصلاحات نہیں ہوتی تو پھر انتخابات کا کیا مستقبل ہوگا انہی معاملات پر بات کرنے کے لیے سٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سیکیٹری انفرمیشن جناب احمد جواد احمد جواد صاحب آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اس گفتگو میں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی و تجزیعکار نسیم صدیقی نسیم صدیقی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ احمد جواد صاحب بظاہر ایسا نہیں لگ رہا کہ آپ کی حکومت اور الیکشن کمیشن آمنے سامنے ہیں لیکن اگر اس سلسلے کا کوئی حل نہیں نکلتا تو پھر ہم کس جانب بڑھ رہے ہیں اسلاحات تو بہرحال نہ گزیر ہیں دیکھیں جاوید وعید سب سے پہلے تو یہ انڈسٹینٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا کیوں ہم اس کو کروانا چاہتے ہیں اس میں کیا ایسی چیز ہے کہ جس سے کہ ایک الیکشنز کے ٹرانسپیرنٹ ہونے میں مدد ملے گی میں آپ کو بڑی سادہ سی ایکزیمپل دیتا ہوں کہ آپ اپنا نیشنل آئی ڈی کارڈ بنوانے جائیں پاسپورٹ بنوانے جائیں تو اس میں آپ سامنے بھی بیٹھے ہوتے ہیں آپ کی تصویر بھی لی جاتی ہے کاغذات بھی سارے موجود ہوتے ہیں پھر آپ سے کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا تھامب امپریشن اور اپنا انڈیکس فنگر بھی رکھیں وہ کیوں وہ چیز کی جاتی ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ڈاکومنٹیشن میں پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے لیکن جو آپ کی ایک فنگر پرنٹس ہوتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی چینج نہیں کی جا سکتی وہ یونیک ہوتے ہیں یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر یہ چیز بنائی ہوئی ہے آپ ویزا لے کے یورپ جائیں امریکہ جائیں کسی کنٹری میں جائیں جب آپ اس کے ائرپورٹ پہ اترتے ہیں آپ کے پاس پاسپورٹ بھی ہے ویزا بھی ہے آپ کی تصویر بھی کھینچ رہے ہیں بندہ بھی آپ کو سامنے سے دیکھ رہا ہے سب کچھ موجود ہے پھر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں اپنی identification کے لیے یہ index finger رکھیں یہ right thumb رکھیں یہ left thumb رکھیں کئی ایسے countries ہیں دس کی دس انگلیاں جو ہیں ان کے fingerprint رکھواتے ہیں کیوں رکھواتے ہیں اگین اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ایک یونیک identification کو اس کا double triple check جو ہے وہ رکھا گیا ہے تاکہ کہ کوئی بھی اس میں doubt نہ رہے اب ہمارے ملک کے اندر آپ election کی اگر history دیکھ لیں 1977 ہو یا 89 ہو یا 2001 کا ہو 2008 کا election ہو 2013 کا چار ہلکوں والا election ہو ان تمام elections میں دہاندلی کے الزمات ہیں اور اس کے نتیجے میں ملک کے اندر ایک سیاسی عدم استحقام ہے اور وہ ختم نہیں ہوتا اور اس کے نتیجے میں پھر ملک کے اندر جو بھی ایک صورتحال پیدا ہوتی ہے ہم اس کو پچھلی کئی دہائیوں میں دیکھ چکے ہیں اب اس میں تین دیکھیں stakeholders ہیں کہ جن کی ذمہ داری تھی کہ جب ایک election جو ہے اس کے اوپر بار بار انگلیاں اٹھ رہی ہیں تو وہ کون اس کو کرے تو ایک تو دو political parties ہیں جو کہ پچھلے چالیس پچاس سال سے حکومت میں یکے بعد دیگرے آ رہے ہیں ان political parties نے ایک دوسرے پر تو الزمات لگائے صرف ہارنے کی صورت میں کہ انتخابات میں دہاندلی ہوئی ہے otherwise ان کو کوئی مسئلہ نہیں یہ اپنی باریاں لیتے رہے election commission پوری اس کی بھی history اگر آپ دیکھ لیں اس نے بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا کہ کسی قسم کا کہ کوئی reforms لائی جائیں جیس سے یہ چیز دور ہو سکے اب اس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت 18 میں آتی ہے اور وہ ایک initiative لیتی ہے کہ ہم electronic voting machine بیچ میں لے کے آ رہے ہیں ایک technology کا استعمال کرنے لگے ہیں for the unique identification اب وہ جو روایتی طریقہ کار ہے election کا وہ تو موجود ہے اپنی جگہ پہ وہ سب کچھ ہوگا اسی طرح سے جب آپ ویزا لگا کے کسی ملک میں enter ہوتے ہیں سب کچھ دیکھ لیتے ہیں آپ کا سب آپ بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پھر کہتے ہیں کہ یار یہ انگوٹھا بھی لگاؤ یہ بھی کرو یہ بھی کرو دیکھیں electronic voting machine ایک unique identification کے ذریعے ہیں کہ جس میں کسی قسم کا ردو بدل نہ ہو سکے جس سے کہ اس ملک کے اندر بار بار جو ووٹوں کے حوالے سے non verification آتی ہے اور unregistered vote ووٹ اور ایک آپ کو پتا ہے چار حلقوں کے بارے میں کتنے لاکھ ووٹ تھے جو نکلے تھے جو کہ verify نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکے وہ کہتے جی کہ اس کے اوپر جو sayi ہے وہ sayi نہیں کام کرتی وہ جو جی ایسی ہونی چاہی گئی وہ میڈ گئی کبھی کیا ہوگیا اس sayi کو جس کے اوپر آپ verify نہیں کر سکتے اس sayi کو electronic کر لیں یہ اتنی زی بات ہے نا اگر ایک عام آدمی نے سمجھنی ہے یہ بات تو وہ جو انگوٹھے لگانے کا پرانا زمانہ تھا جس سے کہ آپ sayi سے لگاتے تھے آپ اس کو digitalize کر لیں اس کو machine میں convert کریں چھیک ہے میں نسیم صدیقی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں نسیم صدیقی صاحب یہ بات بھی تو logical ہے نا کہ اگر opposition electronic voting machine کو مسترد کرتی ہے تو اپنی کوئی تجاویز لائے نا جیسے کہ چودری فواد حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنی تجاویز لے آئے ہیں آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں تو opposition تو اصلاحات کی طرف آئی نہیں رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم جعوید بھائی بہت شکریہ آپ کا آپ یہ دیکھیں کہ ان کو اگر EVM کے اوپر اعتراض ہے تو یہ جو بینکوں میں ATM لگی بھی ہوئی ہے اس پہ بھی اعتراض شروع کریں اس میں کیا آپ کو فائدہ مل ہے کہ اگر آپ ATM پہ جاتے ہیں اور اپنا thumb impression دیتے ہیں آپ کا ڈیٹا سامنے آ جاتا ہے تو science ترقی کرتی جا رہی ہے آپ mobile phone use کرتے ہیں آپ whatsapp use کرتے ہیں social media کا تمال اتنا بڑھ گیا ہے اگر آپ کسی اور بھی department میں جاتے ہیں وہ آپ کا صرف شنافتی کارڈ کا number پوچھ کے اپنے computer میں ڈالتے ہیں اور ان کے سامنے آپ کی تصویر آ جاتی ہے اور آپ سامنے بیٹھے ہوئے کہ یہ تو بہتری کے لیے ہو رہا ہے کیونکہ آج تک جتنے بھی election ہوئے داندی داندی کا شور مچا لیکن صرف شور مچتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ گلتستان کے election میں شور مچا کے داندی ہوئی ہے اپنے petitions آپ نے election commission میں جمع کرائیں کشمیر کے election میں شور مچا کے داندی ہوئی ہے آپ نے کتنی petitions election commission میں جمع کرائیں تو صرف یہ media trial ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ شنافتی کارڈ لوگوں کے جمع کر لیے جاتے صرف لگا کے ballot back بھر دیے جاتے ہیں EVM سے کیا فائدہ ہوگا کئی لوگوں سے میں نے پوچھے opposition والوں سے پہلے کہتا ہے جی hack ہو جائے گی میں نے کہا جب وہ internet کے ساتھ activity نہیں ہے وہ hack کس طرح ہو جائے گی کہ اسی طرح جس طرح بینک کے اندر جاتے ہیں وہاں پہ مشین رکھی ہے پہلے وہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا وہاں پہ ٹوکن دیا کرتا تھا اب آپ مشین کو پریس کرتے وہاں سے آپ کا ٹوکن نکل آتا ہے اسی طرح EVM میں جب آپ اپنا شنافتی کار ڈالیں گے تو آپ کے نام کی پرچی نکل آئے گی پرچی باہر ہم لوگوں ٹیٹھے ہوتے تھے اپنا پارٹی والے ان سے نکلواتے ہیں اندر جا کے پرزائیڈنگ آفسر سے نکلواتے ہیں وہ مشین آپ پرچی نکالے گی اور آپ شنافتی کار جوز نہیں کر سکے گا تو ٹیکنالوجی دنیا میں بڑھتی چلی جا رہی ہے آپ دیکھیں کہ جہاز کہاں سے کہاں بہترین دنیا میں آگئے ہیں بہتر ہو گیا پہری نظام کسی بہتر ہو گیا اگر اس نظام کو بھی اہتر کیا جا رہا ہے کیونکہ یہی پولٹیکل پارٹیز ہیں جو دھانلی دھانلی کا ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتی ہیں پہلے پی ڈی ایم جو ہیں وہ ڈسکا یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ یہی تو سیاسی جماعتیں ہیں جو ہمیشہ سے الیکشنز میں ایک دوسرے پر الزام لگاتی رہی ہیں احمد جواد صاحب مسلم لیگ نون جیتی پیپلز پارٹی نے الزام لگایا پیپلز پارٹی جیتی مسلم لیگ نون نے الزام لگایا پھر آپ کی حکومت آئی اس میں بھی زمنی انتخابات ہوئے اس میں تو بعض الیکشنز ایسے ہوئے کہ یہ اتحادی بھی تھی لیکن ایک دوسرے پر انہوں نے دھاندلی کا الزام لگا دیا جب ہم کسی کسی نظام کی طرف کسی شفاف نظام کی طرف جائیں گے ہی نہیں تو ہم کیسے ایک شفاف نظام کا دعویٰ کریں گے یا بات کریں گے جبکہ یہ مساق جمہوریت میں ہم بار بار یہ کہتے رہیں ان کو یاد دلاتے رہیں کہ آپ مساق جمہوریت میں یہ کہتے رہیں کہ ہم اصلاحات کریں گے اور ہم ایک ایسا نظام لائیں گے جو صاف اور شفاف ہو تو پھر کیوں نہیں لاتے دیکھیں آپ نے ایک بات بیج میں کی آئی تنگ اسی سوال کے اندر ایک جواب ہے کہ آپ نے کہا کہ شفاف الیکشن اگر یہ چاہتے ہیں دیکھیں اگر یہ شفاف الیکشن چاہتے ہی نہیں پھر یہ کیوں کسی ایسے ریفارمز کی طرف جائیں گے اگر ان کو سوٹ یہی کرتا ہے کہ الیکشنز کے اندر ابحام ہو اس کے اندر دہاندلی کا مارجن ہو اس کے اندر دہاندلی کی سپیس ہو تو یہ کیوں چاہیں گے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم آئے اگر ان کو یہ اس بات کا پتہ ہے کہ ان کے الیکشن کی جیت کا انحصار انہی گیپس کے اوپر ہے جو کہ الیکشن کے اس میتھرڈ میں اس طریقہ کار کے اندر موجود ہیں تو مشین آنے سے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو یہ کیوں چاہیں گے تو بنیادی طور پہ اس سے ایک جو اندیا ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دو پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے اپنے چالیس پچاس سال کے اندر کبھی کوئی ایسی ایفرٹ نہیں کی اس کے باوجود کہ یہ ہر الیکشن میں ایک دوسرے پلزام ضرور لگاتے رہیں یعنی اس سے ان کو ٹھیس ضرور پہنچتی رہی ہے نقصان ضرور ہوتا رہے لیکن اس کے باوجود وہ چپ ہیں کیونکہ ان کے مطابق یہی نظام ان کے لیے جو ہے وہ بہتر ہے تو اب جب پاکستان طریقہ انصاف اس چیز کو لے کے آتی ہے تو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس نظام کے آنے سے جو شفافیت آئے گی وہ ان کے مستقبل کے لیے وہ بہتر نہیں ہے اور وہ اس ملک میں سیاسی استحقام آ جائے گا الیکشن کے ریزلٹس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اس کے اوپر پھر انگلی نہیں اٹھائی جا سکے گی لیکن یہ تو ہو گیا نا دو پولیٹیکل پارٹیز کا ٹھیک ہے ان کے سیاسی آزائم میں اور اس آزائم میں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک شفاف الیکشن وہ رکاوٹ بن جائے گا تو اس کی آپ پوزیشن کر رہے ہیں لیکن مجھے سمجھ اس بات کی نہیں ہاتی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کیوں اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں دیکھیں کوئی بھی چیز ہے جعوید بھائی آپ کو میں ایک سسٹم ایک چیز بتاتا ہوں تو ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو all together reject کر دیں سارے اس کے negative points لکھ دیں ایک طریقہ کار ہوتا ہے pros and cons جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے کچھ اچھے نکات ہوتے ہیں کچھ اس میں برے نکات ہوتے ہیں کچھ weak ہوتے ہیں کچھ بہت زیادہ weak ہوتے ہیں کچھ strong ہوتے ہیں کچھ بہت زیادہ strong ہوتے ہیں اسی کو analysis کہتے ہیں election commission آف پاکستان کا جو جو recommendation انہوں نے بھیجی ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کو ایک professionally دیکھتے اور ایک dialogue کرتے حکومت کی team کے ساتھ اس کے اوپر deliberate کرتے debate کرتے اپنے سوالات کو raise کرتے ان کے جوابات لیتے بجائے اس کے کہ آپ نے وہی opposition کی طرح یہ ایک آپ نے ایک ایسی وہ جیسے کہتے ہیں charge sheet جو ہے وہ release کر دی کہ یہ 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 point ہے یہ تو system نہیں چل سکتا اور اس کو all together آپ reject کر دیتے ہیں اس سے پھر election commission آف پاکستان neutral ہونے کے اوپر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں question mark آتا ہے کہ کیا election commission biased ہے کہ وہ اس کی راہ میں کیوں رکاوٹ بن رہا ہے اس کا تو رول بڑا neutral ہے بڑا professional ہونا چاہیے وہ تو اس bill کے پاس ہونے کے بعد parliament جو مرضی فیصلہ کرے اس کے بعد جب ان کے پاس آئے ان کا کام ہے کہ اس کی methodology کے اندر technically اس کو دیکھیں کہ اس کو اپنے implement اور execute کیسے کرنا ہے پھر جماعتوں کو consult کریں پھر ایک طریقہ کار وضع کریں اور کہیں جی یہ طریقہ کار ہے اس machine کے ساتھ اس technology کے ساتھ اور اس میں کسی قسم کا ابحام نہیں ہے یہ ان کا رول ہونا چاہیے ٹھیک ہے نصیم صدیقی صاحب آج جو press conference ہوئی اس میں آپ نے دیکھا کہ election commission of Pakistan جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے بار بار فواد چودری صاحب اور شبلی فراز نے اپنی press conference میں یہ کہا کہ آئینی ادارے کی آئینی حیثیت دیکھیں ہم نے جو case آپ کے سامنے رکھا جو ہم نے آپ کے سامنے data رکھا فلپائن کا انہوں نے حوالہ دیا کچھ ملکوں کا حوالہ دیا جس کا data رکھا گیا تھا کہ یہاں یہاں electronic voting machine استعمال ہوئی تھی آپ نے وہ سنا ہی نہیں اس مواد کو بھی ضائع کر دیا اس کی طرف توجہ بھی نہیں دی تو بہرحال حکومت کی یہ پھر فریاد یا حکومت کا یہ کہنا یا حکومت کی اپیل یہ پھر قابل توجہ تو ہے کہ اگر حکومت کہتی ہے کہ ہمارے case کو سنا ہی نہیں گیا تو یہ تو ایک جنمن بات تو ہے دیکھیں مجھے تو یہاں پہ جاوید صاحب یہ لگتا ہے کہ election commission بھی نہیں چاہتا کہ fair and free elections ہو کیونکہ ہم ان کے بھی بہت زیادہ stakes ہوتے ہیں sorry to say this one لیکن آپ یہ دیکھیں کہ election commission کا یہ کام تھا کہ وہ حکومت سے کہتے ہیں کہ ہمیں آ کے پوری demonstration دیں اور پورا طریقے کار ہمیں بتائیں کہ یہ کس طرح applicable ہوگا اس کے بعد ان کو ایک mediateر کی حیثیت سے opposition کے ساتھ بھی بات چیت کرنی تھی کہ اگر حکومت اور opposition ساتھ نہیں بیٹھ پا رہی تو درمیان کی پارٹی کا رول election commission بڑی اچھے طریقے سے ادا کر سکتا تھا کہ وہ حکومت کے ساتھ ایک سٹنگ کرتا اس کے بعد opposition رینماوں کے ساتھ بیٹھتا اور ان کو سمجھاتا کہ جو مشین آرہی ہے اس کا یہ طریقے کار ہوگا ریزرویشنز ہوتی position کی اس کو حکومت کے سامنے رکھتے اس سامنے کو افارم و چفیم سے اترش کی جاتی اس کو برک کہہ جائے اور یہ کام election commission بہت طریقے سے کس سکتا لیکن election commission اس کو ریجیکٹ ایک پارٹی کے طور پر سامنے آگئے اب مجھے آپ کی یہ بتائیں نادرہ کا سسٹم پاکستان میں آیا ہے اس سے پہلے لوگوں پچ پچ شنافتی گار ہوتے تھے دو دین پاسپورٹ بنواتے تھے لوگ لیکن جب latest technology آئی اس کے بعد آپ کا اتنا سسٹم اچھا ہو گیا کہ کوئی بھی پاکستان میں ایک شنافتی گار ایک پاسپورٹ سے زیادہ نہیں رکھتا اور دنیا میں بھی ہمارے پاسپورٹ کو جب وہ سکین کرتے وہ نادرہ کے سسٹم کو بہت اچھا مانتے اور دنیا میں کئی ممالک ہیں جنہوں نے ہم سے نادرہ کی سرویسز کے لیے انہوں نے ہماری خدمات جو ہے اس کے لیے وہ پی بھی کرتے دنیا جو آگے بڑھ رہی ہے الیکشن کمیشن کا رول یہی بنتا ہے کہ وہ اس معاملے کو آگے لے چلتا اپوزیشن کے سامنے رکھتا گورنمنٹ سے باتشیت کرتا احمد جواد صاحب حکومت بھی بارال ایک ذمہ داری توائد ہوتی ہے اور یہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنے سنجیدہ لوگوں کو جو بات کریں ان کے ساتھ ان کو لائیں تاکہ مذاکرات سے معاملات آگے بنیں دیکھیں جاوید بھائی سینٹ میں پارلیمانی کمیٹی بنی تھی اس پر ڈیبیٹ کے لیے جس میں آپ پوزیشن کے نمائندے بھی تھے حکومت کے نمائندے تھی اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں یعنی اب ایک سنجیدہ فورم کے اوپر ایک سنجیدہ طریقے سے آپ ایک بل کو لے کے آتے ہیں وہاں پہ ڈسکشن ہے نا وہاں پہ لیکن اس کا بھی نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ آپ نے اس کو بلکل ریجیکٹ کر دینا آپ نے آگے بڑھنا ہی نہیں ہے آپ نے پہلے سے فیصلہ کر لی ہے اس لیے میں تو یہی آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شفافیت جو ہے وہ ان کے لیے ایک شاید بہت بڑی رکاوٹ ہے ان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے جس دن اس ملک میں الیکشن کمیشن اور الیکشن کے طریقہ کار میں شفافیت آگئی اس دن شاید ان سیاسی جماعتوں کا مستقبل تاریخ ہو جائے تو اپنے مستقبل کو تاریخی سے بچانے کے لیے شاید یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین نہ لائے جائے الیکشن کے اندر ریفارمز نہ لائی جائیں اسی پرانے روایتی سسٹم کے تحت اس میں اعتراض نہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ بڑی کلیر انڈیکیشن ہے کہ اپوزیشن چاہتی نہیں ہے کہ الیکشن شفاف ہوں بہت شکریہ احمد جواد صاحب آپ کا نسیم صدیقی صاحب آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل لہے یقینی طور پر انتخابی اصلاحات وقت کی ضرورت ہے اس میں حکومت کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے لیکن اپوزیشن کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے اور الیکشن کمیشن اف پاکستان ایک اینی ادارہ ہے ایک بریک کا وقت ہو چاہتا ہے بریک کے بعد ہمارا پروگرام کا سلسلہ جار رہے کراچی کے عوام سالہ سال سے ٹرانسپورٹ کے مسئلے سے دو چار ہیں اب ایسا لگتا ہے کہ وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کچھ نہ کچھ کراچی کے عوام کو ریلیف دیا جائے اس سے پہلے بھی وزیراعظم عمران خان نے کراچی کے لیے ایک ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا تھا لیکن اب عملی طور پر اس کی تصویر سامنے آ رہی ہے گرین لائن منصوبہ جو کہ کراچی کے لیے ایک بہت بڑا منصوبہ ہے اور انتہائی اہمیت رکھتا ہے اس کی ابتدائی چالیس بسیں چین سے کراچی پہنچ گئی ہیں اور آج اس حوالے سے ایک تقریب بھی ہوئی جلد مزید بسوں کا بھی جو ایک پیکج ہے وہ جلد کراچی پہنچ جائے گا لیکن یقینی طور پر ظاہر ہے کراچی کی بہت بڑی عبادی ہے کراچی کے عوام ہمیشہ سے اپنی صوبائی حکومت سے یہ توقع رکھتے رہے ہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں پر برسہ برس سے حکومت ہے ایسا لگتا ہے کہ کراچی کے عوام کی سہولیات کے لیے اس ٹرانسپورٹ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے صوبائی حکومت نے ابھی تک کوئی توجہ نہیں دی صوبائی حکومت نے بارہا بسوں کے اعلانات کیے وعدے کیے لیکن وہ وعدے وفا نہیں ہو سکے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے جو پاکستان کی معیشت میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے ظاہر ہے بڑا شہر ہونے کی وجہ سے اس کے مسائل بھی بڑھتے گئے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ صوبائی حکومت نے بھی یہاں پر منڈیٹ کے حوالے سے کچھ فیصلے کیے ہیں جو یقینی طور پر عوام کے لیے تکلیف دے ہیں کراچی سے ایم کیو ایم اور پاکستان تحریک انصاف نے منڈیٹ حاصل کیا ہے اور کراچی کے عوام بعض اوقات سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے ووڈ اور کسی اور جماعت کو دیا اسی لیے صوبائی حکومت ہم سے ایسا سلوک کر رہی ہے بہرحال وفاقی حکومت نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور وفاقی حکومت کی جانب سے یہ اقدام جو کیا گیا ہے اس سے یقینی طور پر کراچی کے عوام تھوڑا سا اتمنان یقینی طور پر محسوس کر رہے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب فردوس شمیم نقوی بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کے خیال میں کس حد تک ایک ریلیف ملے گا ظاہر ہے کراچی بہت بڑا شہر ہے چالیس بسیں تو بہت کم ہیں اور بسیں بھی آئیں گی لیکن بہرحال یہ ایک ابتداء ہے ایک ایسے منصوبے کی جو کراچی کے عوام کے لیے انتہائی ضروری تھا جب کہ آپ دیکھیں میں کراہلے تھوڑا ساپ کو اس کے منصوبے کے بارے بتا دوں یہ منصوبہ ہے گرین لائن کا کراچی میں دوہزار نو دس کے اندر ایک اس ٹرانسپورٹیشن کی پرابلمز کے لیے سٹڈی جائکا نے کروا کے دی تھی جائپنی زیڑ سے ہوئی تھی انہیں کراچی کے مسائل کے لیے سجیش کیا کہ نو بی آٹی لائنز بنائی جائیں اور ایک اس کو کنیک کر دیا ہے ان تمام لائنوں کو سرکلر ریلوے سے اس کی پہلی لائن کی کنسٹرکشن جو ہے دوہزار سولہ میں نواز شریف کے دور میں شروع ہوئی اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ انفرسٹرکچر جو ہے روڈ بریجز وغیرہ وہ بفاق بدائے گی اور جو بسز ہیں اور جو آئی ٹی کا اس کا انفرسٹرکچر ہے وہ سب جو ہے سندھ حکومت بدائی دوہزار اٹھارہ میں یہ انفرسٹرکچر مکمل نہیں ہوا تھا ہم نے آکے وہ انفرسٹرکچر بھی مکمل کیا اور جب ہم نے بسوں کی بات کی تو پتا چلا کہ سندھ حکومت نے بسوں کا ٹیڈر تک نہیں کیا اور انفرسٹرکچر تھی آتا دوہزار اٹھارہ سے میں یہ فیصلہ کیا جب ہم مہمونس میں کہ یہ سندھ حکومت کی نیت کو تچی نہیں لگتی کہ بسیں بھی وفاق ہی منگائے اور انفرسٹرکچر بھی وفاق دے اس کے ساتھ جو اس کے ایگریبنٹس وغیرہ ہوتے ہوتے وہ دوہزار بیس تک چلے گئے اور دوہزار بیس جس کے آخری ایام کے اندر سندھ گورنمنٹ اور وفاق کا فیصلہ ہوا اس کے بعد بسز بھی آرڈر ہوئی اور آئی ٹی کا انفرسٹرکچر بھی ہوا اور آج آپ دے سکتے ہیں کہ چالیس بسے آ چکی ہے چوالیس اور بسے آئیں گی کل بسے چوراسی ہوں گے اور سندھ گورنمنٹ کی اگر نیت دیکھتی ہوں تو اس کے ساتھ ایک پانچ کلومیٹر کی لائن ہے جس کی بسے بھی ابودی نے ہمارے ہی پیسے دیئے ہیں کہ ایس آئی ڈی سی ایل منگوا کے دے دے لیکن ابھی تک اس کا انفرسٹرکچر کے بارے میں کچھ بات ہوگی جو بات آپ کہہ رہے تھے کہ کراچی میں وزیر آزم دیکھیں پچھلے سال ستمبر میں پیکج آناؤنس ہوا پیکج کو پھر جو ہے وہ اپروف کروانا پڑتا ہے پہلے پلاننگ کرنی پڑتی ہے پی سی وان منتا ہے پھر اکنومک کارڈنیشن کمیٹی کے پاس جاتا ہے پھر کیبنٹ کا اپروفل ہوتا ہے پھر ٹینڈر ہوتا ہے ٹینڈر کے بعد جو ہے ٹینڈر ایویویشن اور ٹینڈر ایویویشن کے بعد آرڈر ہوتا ہے یہ تمام مراحل تے کر کے الحمدللہ بسے بھی آگئی انفرسٹرکچر بھی موجود ہے اور آپریٹر کا بھی چن لیا گیا ہے آپریٹر اس لائن کے جو گرین لائن جو سجادی سے لے کے اس وقت پرانی نمائش تک چلے گی اس کے اوپر آسطن پورکاسٹڈ ٹرافک یہ ہے کہ تقریباً ساڑھے تین سے چار لاکھ جو یومیاں اس پر سفر کریں گے اور یہ نورت سازہ بات سجادی میں رہنے والوں کے لیے ایک بہترین سہولت ہوگی اور اس کی وجہ سے کرایا بھی جو ہے ائر کنڈیشنڈ بسز ہوگی اور جو فاصلہ ہے جو اس وقت گھنٹا سوا گھنٹا لگتا ہے پرانی نمائش تک زیادے سرجانی سے لے کے وہ وقت جو ہے وہ صرف ادھتیس منٹ ٹڑھے گا اس بس رہ پر یہ اس کے خاص خاص ہے اور یہ جو بسے ہیں یہ اس توییت کی بسے کراچی میں پہلے نہیں دیکھی گئی یہ بسوں میں ایک وقت میں ڈیڑھ سو سے زیادہ سواریاں ہیں اور یہ دو کیارنجز کے اوپر ملی بھی ہے اور یہ لو بیٹ بسز ہیں جیسے کہ آپ ائرپورٹ پہ کبھی کبھی کچھ بسے ہمارے ہیں ٹھیک تو اور اس کے منہ خاص سہولیت رکھی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ویل چیئر استعمال کرتے ہیں اور بسوں پہ ان کو چڑھنے میں بڑی دکھت ہوتی ہے اس میں فردون صاحب سندھ حکومت بھی اس پہ کام کر سکتی تھی لیکن آپ کے خیال میں کیوں کر انہوں نے توجہ نہیں دی ان معاملات پہ ظاہر ہے کراچی سندھ کا حصہ ہے کراچی اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے تمام کابینہ لوگ وہاں پر حکومت وہاں پہ بیٹھتی ہے وزیراعلا بیٹھتے ہیں توجہ تو دینی چاہیے تھی جو وعدے کیے ہوئے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ بھی کرتے تو اب تک بہت سے مسائل کم از کم ٹرانسپورٹ کے تو حل ہو چکے ہوتے دیکھیں میرے خال سے آپ بھی سوشل ویڈیا دیکھتے ویسے بھی دیکھتے ناصر مسائل شاہ صاحب جو وزیر تھے دو آزار تیرہ سے سولہ تک انہی نے دس آزار وصوں کا وعدہ کیا تھا اور وہ دس آزار بسوں میں سے صرف دس بسے آئی تھی اس کے بعد دو آزار سولہ کے بعد عویس شاہ صاحب جو ہے وہ وزیر وعد گئے اور انہی نے بھی وعدہ کیا تھا پچھلے سال گذرے بھی آگست کے اندر کے اس وقت دو آزار بسے آ جائی ان دو آزار بسوں میں سے ایک بس بھی نہیں آئی کراچی میں پرلک ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے کراچی میں سب سے نئی بس جو اس وقت موجود ہے وہ چودہ سال پرانی بس ہے اس کی تصاویر ہم لگاتے رہتے سوشل ویڈیا پر دکھاتے رہتے نہ اس کے اندر ونڈو پینز ہیں نہ اس کی لائٹیں نہ اس کی سیٹیں رہی ہیں اور میرے خال سے اس سے بترین ٹرانسپورٹ کا نظام دنیا کے کسی شہر اتنے بڑے شہر میں موجود ہے لاہور سے میں لائر دوست آتے وہ کہتے ہیں کراچی میں کوئی ہمیں ائر کنڈیشن بستہ ہی نظر آتی اور لاہور میں کوئی ایسی بستہ ہی نظر آتی جس میں ائر کنڈیشن نہ ہوں تو یہ تو دونوں شہر کا مازنہ ہے آبیسی اس کے اندر تیرہ سال سے یہ مقائنگی سے حکومت کر رہے ہیں سب سے زیادہ ٹیکس یہ شہر دیتا ہے اس کا انفرسٹرکچر جبتہ خراب کر دیا گیا یہ اس ملک کی معیشت کی ریڑ کی ہڈی ہے اور اس کے باوجود اس شہر کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کا نوحہ جبتہ بھی پڑھوں گا وہ کم ہے یہ میں تو کھلی طور پر کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کی دشمن جماعت ہے اور اس نے سندھ کا جو برا حال کیا ہے اللہ ہی ان سے جواب لے سکتا ہے بندے تو جواب لینے سے کاسر ہیں فردوش عمیم نقوی صاحب جو باقی پیکج کا اعلان ہوا ہے کراچی کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت اس پہ بھی کمیٹڈ رہے گی کیونکہ ہمیشہ سے یہ گلہ رہا ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے اعلان تو کر دیا جاتا ہے لیکن پھر وہ وعدے وفا نہیں ہوتے جیسے یہ ہو رہے ہیں آپ کی توقع اور آپ کی چونکہ حکومت بھی ہے مرکز میں تو آپ بھی ان کو یاد دلاتے رہیں گے کہ ہر صورت میں کراچی کے لیے اب کام کیا جائے یہ دیکھیں پہلی چیز تو یہ مجھے تو یقین اس کا ہے کہ آپ زمین پہ دیکھ سکتے ہیں وفاق نے کون کون سے منصوبے دیتے ہیں میں ایک ایک جلدی سے آپ کو گزا دیتا ہوں وفاق نے کہا کہ ہم تین نالوں کی صفائی کریں گے اور ان نالوں کی دونی طرف سڑک بگائیں یہ تین نالے تھے محمود آباد نالا گجر نالا اور رنگی نالا ان تینوں پہ کام شروع ہو چکا ہے نالے صاف ہو چکے اور اس نالوں کے صاف ہونے کی ویعی سے بارش ہوئی بارش کا پانی بھی آیا لیکن سڑکوں پہ نہیں آیا اس سے کہ اگر نالے صاف ہوتے تو زیادہ بارش آئے زیادہ پانی آئے تب بھی وہ بہ جاتا ہے ایک منصوبہ تو وہ تھا دوسرا گرین لائن تھا تیسرا جو ہے کراچی سرکلر ریلوے والے منصوبے کا فائننشل کلوز انشاءاللہ اس ماہ کے آخر جگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں ہو جائے گا اور خود وزیراعظم صاحب آئیں گے اور اس کا سنگے بنیاد رکھے گی چوتھا منصوبہ جو میں سمجھتا ہوں کراچی کا سب سے اہم ترین منصوبہ ہے کراچی سرکلر ریلوے سب سے مہنگا منصوبہ ہے اس میں اور جو سب سے اہم ترین ضرورت کے لیانے سے ہے وہ پانی کا منصوبہ کیف ہو رہے یہ پہلے وفاق اور صوبائی حکومت آدھا آدھا کر رہی تھی لیکن صوبائی حکومت نے نہ کوئی پیسے ڈالے اور دو ہزار اٹھارہ میں انہی نے اس منصوبے کو تقریباً شیلف کر گیا یہ کہہ کے کہ اس کا ڈیزائن فالٹی ہے اس کو دوبارہ سے ڈیزائن کریں اور اس وقت تک اس منصوبے پہ اوپر ساڑھے تیرہ خرب روپے خلچ ہوتے ہیں ترٹین پوائنٹ فائیب بلین روپیز have been spent جس کو اب نہیں پتا کہ وہ کام آئیں گے یا نہیں آئیں گے اب کنسلٹنٹ رکھے گئے مابدہ اس کو سپروائز کر رہی ہے اور ہمیں یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ کنسلٹنٹس کی فائنل رپورٹ جو ہے وہ نومبر تک فائنلائز ہو جائے گی اور فیبرری اگلے سال اس منصوبے پہ بھی کام شروع جائے گا بہت بہت شکریہ آخری منصوبہ تو ہے وہ ہے فریٹ کوریڈور جو کہ کے پیٹی سے لے کے پپری تک ہے اور اس پہ بھی کام جو ہے وہ کنسلٹنٹ اپوائنٹ ہو چکے ہیں اور ان کا ڈیزائن بھی آگیا ہے اس کو تینڈری سٹیج پہ آیا بہت بہت شکریہ فردوس شمیم نقفی صاحب آپ کا پاکستان تحریک انصاف کے رنما کراچی سے ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ یقینی طور پر جو وفاقی حکومت نے کراچی کے ساتھ ترقیاتی پیکج کے حوالے سے وعدے کیے ہیں وہ ہر صورت پورے کیے جائیں گے اور یہ جو گرین لائن منصوبہ ہے یہ بہت بڑا منصوبہ ہے کراچی کے عوام کے لئے یقینی طور پر کراچی میں ٹرافک کے مسائل ہیں ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں عوام کو مشکلات کا سامنا ہے صبحی حکومت کے پاس جو سالہ سال سے وہاں پر حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت موجود ہے ان کے پاس یہ موقع تھا وعدے کیے گئے ہم نے خود دیکھا کہ سندھ کے وزراء یہ وعدے کرتے رہے لیکن وہ وعدے وفا نہیں کر سکے وفاقی حکومت نے جب کمیٹمنٹ کی تو اب اس کا آغاز ہو چکا ہے اپنے وعدے کو وفا ہونے کا چالیس بسیں پہنچ چکی ہیں اور جیسے کہ فردوس شمیم نقلی کہہ رہے تھے کہ چوالیس بسیں مزید آئیں گی اس کے ساتھ ساتھ سرکولر ریلوے کا بھی پروجیکٹ ہے اس پر بھی کام کا سلسلہ جاری ہے ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کی حکومت اب معیشت کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے لگی ہے بریک کے بعد پروگرام ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں حکومت نے اب معیشت کے لیے مزید اقدامات کرنا شروع کر دیا ہیں حکومت کو ظاہر ہے ٹیکس کو دستاویزی شکل بھی دی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیا ٹیکس آرڈیننس ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق اب ٹیکس چوری کو پکڑا جا سکے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ آرڈیننس جو ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ایف بی آر اس کے حوالے سے کہتا ہے کہ ٹیکس نیٹ کو اس سے وسط بھی ملے گی اور اس آرڈیننس کے مطابق ٹیکس آدھا نہ کرنے والوں کے بجلی گیس اور ٹیلی فون کے کنیکشنز بھی منقطع کیے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو نون فائلرز ہیں وہ بینکنگ کی سہولت سے محروم بھی ہو سکتے ہیں ساتھ ساتھ نیب اور نادرہ کو بھی نادہ ہندگان کی تفصیلات تک رسائی حاصل ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو پارلیمنٹیرین اور سرکاری افسران کو ٹیکس ظاہر کرنے کے حوالے سے ایک استثناء حاصل تھا اس استثناء کو بھی ختم کر دیا گیا ہے کیا اس سے ٹیکس میں بسط آئے گی ٹیکس بیس ہمارا بڑھے گا یہ ایک اہم سوال ہے اور معیشت سے اس سے کیا فائدہ ہوگا اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیراعظم کی ایکنومک اڈوائزری کانسل کے ممبر اور ماہر معاشیہ جناب ڈاکٹر عابد قیوم سلہری ڈاکس صاحب بہت شکریہ ڈاکس صاحب آپ کیا کہیں گے کہ اس سے ٹیکس نیٹ بڑھے گا جس طرح کے ایف بی آر توقع کر رہا ہے کیونکہ بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس سے شاید اس طرح سے نہ بڑھے اس سے تو ایک قسم کی حیرسمنٹ بڑھے گی میرا خیال ہے یہ بڑی خوش آئین بات ہے اور اگر ہمیں اپنے ٹیکس بیس اور ٹیکس دانا تھا تو اس میں وہ لوگ جو کہ اپنی ریجسٹریشن جو کی ریٹرنز وہ پائل نہیں کر رہے تھے یا وہ لوگ ٹیکس ریٹ کر رہے تھے جب تک ان کے خلاف کوئی وہ اپسر اس بات پر پچھتاتے ہیں کہ جب دونوں ایک جیسے ٹریٹ ہوں گے تو پھر ٹیکس جمع کرانے کا اور پائلل بننے کا فائدہ کیا ہے تو اس آرڈیمنٹ کی مدد سے تھوڑا سا جو شکنجہ ہے وہ تنگ کیا جا سکے گا نان پائللٹ کے گل جو کہ نہ صرف بہنامی جاہدادے رکھنے والوں کے اور جو کے خلاف بھی ایک سخت اقزام ہوگا بلکہ بولو جو لائف شائل ہے وہ ان کے ٹیکس ریٹرن سے میچ نہیں کرتا یا جو وہ سرے سے ٹیکس ریٹرن جمع ہی نہیں کراتے تو ان کو بھی تھوڑا سا پینلائز کرے گا اور الٹیمیٹسی یہ جو ریوینیو ہے ریوینیو بڑھانے میں مددگار ثابت ہو تو اٹس ای ویڈ گوڈ موگ یہ ڈاکس آپ اس میں ایڈوانس انکم ٹیکس کی بات کی گئی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک دھوڑا ٹیکس ہوگا یہ دھوڑا ٹیکس تو نہیں ہوگا اس طرح کا سسٹم تو نہیں بنے گا یہ بھائی دیکھئے آپ فائلر بن جائے آپ ناڈوانس انکم ٹیکس ہیں اگر آپ سرویس پروائیڈر ہیں اپنے گھر کے اندر آپ اکاؤنٹ ہیں آپ دینٹس ہیں آپ کوئی بھی پروسیشن سرویس پروائیڈر ہیں اور آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے وہ سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں اور آپ فائلر نہیں ہیں تو پھر یہی ہے یا تو آپ اپنا ٹیکس پائل کرنا شروع کر دیں یا اگر آپ کو نان فائلر رہنا تو ظاہر ہے پھر اس پر ایڈوانس انکم ٹیکس آئے تو اس پر کوئی بھی اچھی چیز نہیں ہے جو کہ فائلر پہ پابندی جو ہے وائد ہو رہی ہو تو یہ چاشز جو ہے یہ بڑی آدھات نہیں ہے کہ آپ فائلر بن جائے اور فائلر بن کے اپنے ذمہ داریاں جو ہے وہ پوری کریں جو کہ ایک شہری ہونے کے اسی اے سے آپ پہ ہیں اور اگر آپ کو نان فائلر ہی رہنا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے جو پینلٹیز ہیں یا جو آپ پر ایک سیٹس چارجز ہیں وہ ان کو پورا کریں بعض لوگ کہتے ہیں کہ پروفیشنل ٹیکس آئید ہوا تھا پھر وہ چیلنج ہو گیا تھا ان کا موقف یہ ہے کہ کچھ پروفیشنل جو لوگ ہیں ان کی باڈیز سے بھی بات کرنی چاہیے تھی بات حکومت کو کرنی چاہیے تھی دیکھیں اس وقت تو پروفیشنل ٹیکس چوار چیز ہے یہاں تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ فائلر بن جائے ٹھیک ہے یعنی فائلر کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے ٹیکس ریٹرن فائل کرتا اور میں کہتا ہوں کہ جی مجھے کوئی انکم نہیں ہو تو میں اپنے سارے گوشوارے بتا دیتا ہوں کہ جی یہ میرے ارسا جات سے کاروبار سے یہ میری انکم ہے نیت پروفیشنل میرا زیرو ہے میرے پاس ٹیکس اپنی دہی ہیں تو کم اس کا فائلر تو گن ہے نا تو حکومت یہ تو نہیں کہہ رہی کہ آپ سوری چور پر ٹیکس ادا کریں آپ اپنے جو بھی گوشوارے ہیں وہ تو جمع کرانا شروع کریں وہ تو پھر بعد میں دیکھا جائے گا ڈیٹا ٹرائنگولیشن کے ذریعے کہ کس میں اپنے گوشوارے ٹھیک عمل کرائے کس میں ٹھیک جمع نہیں کرائے لیکن یہاں پہ تو فہلاحال جو ٹیکس کلچر ہے وہ جو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کا کلچر ہے فہلاحال تو اس کو فوق دینی کی بات کی جائے کہ لوگ جو ہیں وہ تو اپنے گوشوارے جمع تو کروانا شروع کریں لیکن مجموعی طور پر ڈاکس صاحب ٹیکس جوری جو ہو رہی ہے وہ اس سے ختم کرنے میں یقینی طور پر مدد ملے گی یہ آپ کی اکانومی ڈاکمنٹ ہونے میں اس پر مدد ملے گی فارٹ اپ کمپلائنس پر اس پر مدد ملے گی اور جو ٹیکس جوری ہو رہی ہے اس کو کم کرنے میں اس پر مدد ملے گی اور اگر حکومت کے پاس ریبینیو آئے گا تو تب ہی وہ سپینڈیچرز کر پائے گی یہ جو ہم کہتے ہیں سبسیڈیز دی جائیں مختلف چیزوں پر جب ہم کہتے ہیں کہ حکومت ریبیٹ دے حکومت ریلیز دے تو ان ساری چیزوں کے لیے خزانے میں پیسے ہونا ضروری ہیں اگر پیسے نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی حکومت کس نہیں کر پائے گی تو یہ جو ٹیکس ہوتا ہے یہ ایک میکنزم ہوتا ہے امیر لوگوں سے لے کے جریفوں میں تقریب کرنے کا تو یہ سٹیٹ کا میکنزم ہوتا ہے اور ہر وہ فرد جس پہ ٹیکس بنتا ہے اس کو ٹیکس دینا چاہیے وگرنہ اس کا نفثان یہ ہوتا ہے کہ حکومتوں کو انڈائریک ٹیکسیشن پہ جانا پڑتا ہے انڈائریک ٹیکسیشن جو ہے وہ ریگریسیب بھی ہوتی ہے وہ انڈوکو پہ بھی بھوج جالتی ہے جن کو ادھر وائز ٹیکس نہیں دینا ہوتا تو اگر ہم پاکستان سے چاہتے ہیں کہ انڈائریک ٹیکسیشن جو ہے وہ کم ہو اور ڈائریک ٹیکسیشن کی طرف زیادہ ریلائنس ہو ہوتی تو اس میں پھر ٹیکس بیس کو بڑھانا بہت ضروری ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عابد قیون سلحری ہم سے بات کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ جو نیا آرڈینس جاری کیا گیا ہے یہ یقینی طور پر جو ٹیکس چوری ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جاوید اقبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ